السلام علیکم فرینڈز میں ہوں محسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری چینل ہدایت اصبا آج ہم آپ کو ہماری چینل کے ذریعے سے گھدرا شہر کی سب سے بڑی مزدد مزدد حدہ کی زیارت کرانے والے ہیں اور اس کے علاوہ اجتماع کی دو تین باتیں بتانے والے ہیں الحمدللہ یہ مزدد پچھلے ہفتے جمعہ کو اس کا اٹھ کٹن ہو چکا ہے اور بہتی بڑی شخصیت حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب حضرت مولانا اسماعیل بھاگلیا صاحب مولانا فرید صاحب بہت بڑی بڑی استیائی اور جمعہ کے دن اس کا اٹھ کٹن ہو گیا الحمدللہ ہم آپ کو اس مزدد کی فول زیارت کرائیں گے اور دو تین باتیں جو امپورٹن ہیں وہ بھی بتانے والے ہیں جیسے کہ یہاں پر دو دین کا استعمال ہونے والا ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آنے جانے کا کون سا آسان راستہ ہیں تو ہم پہلے تھوڑے زیارت اس مزدد کی کرا دے تو یہ دیکھیں اس سامنے جو ہے سیدھا مزدد کا گیٹ ڈکھ رہا ہے ہم سیدھے اندر جائیں گے مزدد کے اندر جیسے ہم داخل ہوں گے الٹے ہاتھ پہ مزدد کا چھوٹا سا حضور خانہ ہیں اور سیدھے ہاتھ پہ جو نل والا ہیں وہ سب سے بڑا مزدد خانہ ہے اور اسی کے پاس استنجیا اور دوسری فیسلیٹس ہیں الحمدللہ تین چار دن تک یہاں پر پورے بجرات کے مشورے چلتے رہے اور یہ بھی تیہ ہو چکا ہے کہ آپ سے گھدھرہ والوں کے لیے یہ جو مزدد حدا ہے وہ مرکز ہوگا الحمدللہ اللہ نے اس کو نواز لیا اور ہم تھری استعمال کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو یہاں دو تاریخ اور تین تاریخ یعنی گروہ وار اسر کی نماز سے لے کر شکروہ وار مگر کی نماز کے بعد آخری مجلس ہوگی پھر دعا ہوگی اور انشاءاللہ یہاں پر کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے تو جلد سے جلد اور صبح جلدی پاس لے لے کیونکہ بعد میں پاس ملنے والا نہیں ہے اور جتنے لوگ پاس لیں گے اتنے ہی لوگوں کا کھانا بنایا جائے گا استعمال کی کامیابی کے لیے آپ کو دعا کر دی ہیں اور لوگوں کو ابھی سے دعوت چلانی ہے تو جلدی سے جلدی گروہ وار کے دین سے ہی جننے کی فکر کرے اب آپ کو لے جائیں گے مسجد کے اندر اس مسجد کو بنانے میں الحمدللہ بہت محنت کی ہیں یہ دیکھیں مسجد کی شرعی حد سے یہ ہم نے ویڈیو لیے یہ دیکھیں کتنے بڑی مسجد ہیں تقریباً یہاں بڑھ ستی آئیس اٹھ آئیس سوف ہیں اور ایک سوف کے اندر تقریباً ایک سو بیس لوگ آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں تقریباً چھ ازار یا سانت ازار لوگ آسانی سے نماز پڑھ سکیں گے یہ کتنے بہترین اور جبرجست مسجد بنائی ہیں اس کے ہم آپ کو فول زیارت کرائیں گے یہ آگے کا حصہ ہے مسجد کا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ دکھ رہا ہے مسجد کا الحمدللہ آپ نے یہ مسجد کی فول زیارت کر دی تو ایک بات اور بتا دو کہ یہ مسجد جو ہیں یہاں پر آنے کے لیے دو راستے ہیں اسے آپ کو بتا دیتے ہیں ہم نے ڈسکرپشن کے اندر مسجد کی جو لوکیشن ہے کس راستے سے آتے ہیں گوگل میپ کے ذریعے سے ہم نے ڈسکرپشن میں اس کی لنک رکھ دیئے ہیں تو اس لنک کے ذریعے سے بھی آپ مسجد تک پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بہار والے لوگ جو آتے ہیں کالالالالال باریا اور دوسرے لوگ جو جہاں کہیں سے بھی مسجد پہ آنا چاہتے ہیں مرکز پہ تو دو راستے ہیں یہ روڑ جو ہیں یہ ساتھپل کی طرف جاتا ہے سامنے جو دکھ رہا ہے یہ پٹیل پیٹرول بمپ ہے اس پٹیل پیٹرول بمپ کے سامنے جو دارمیل ہیں وہاں ایک گلی ہے اس گلی کے ذریعے سے اب سیتھا اندر مسجد دے ہدا کی طرف جا سکتے ہو اور دوسرا جو راستہ ہے یہ دیکھیں یہ جو روڑ جا رہا ہے وہ سگنل پھڑیا کی طرف جا رہا ہے اور اس سائیڈ جو ہیں یہ سیٹی کے طرف جاتا ہے اور وہاں سامنے جو ہیں ریلوی سٹیشن دکھ رہا ہے اب یہ سامنے والی گلی جو ہیں یہاں سے سیتھا آپ جاؤ گے تو اندر سیتھا مسجد دے ہدا کی طرف چلے جاؤ گے اس کے علاوہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے کچھ جانکاری چاہیے تو آپ ہمیں کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو صحیح ترطیب بتائیں گے یا آنے کی اور اس کے علاوہ کچھ پوچھنا ہے کچھ کہنا ہے تو کومنٹ میں آپ بتا دیجئے اور ہمارے اس ویڈیو کو خود شیئر کیجئے کے لیے مانکہ 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 مانکہ